اسلام علیکم پروگرام سیف سٹی سپیشل کے ساتھ میں ہوں محمد مبین امجد ناظرین اس سپیشل شو میں ہم آپ کی سپیشل لوگوں سے ملاقات کرواتے ہیں اور ان لوگوں کے وہ پہلو زندگی کے جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ان پہلووں کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں اسی کے ساتھ ہی آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ایک بڑا نام بڑے پیڑ کی ٹہنی ہے دادا شائر مشرق کے نام سے جانے جاتے ہیں علامہ محمد اقبال والد جسٹس رہے والدہ بھی جسٹس رہی خود بیریسٹر اور ایوان بالا کا حصہ یعنی سینٹ کا حصہ ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ولید اقبال صاحب اسلام علیکم سر بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو سیف سٹی پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے کہ اس طرح کا چینل اس طرح کا انیشیٹیو ایک ادارے کے لیے کس طرح آپ دیکھتے ہیں جی میں مجھے اتفاق ہوا ہے پہلے سیف سٹی کے اس میں آہتے میں آنے کا اور ان کی جو یہ اوورال پروجیکٹ ہے اس سے آگاہ ہونے کا کہ کیا ان کا سسٹم ہے کیمراز کا مانیٹرنگ کا سرویلنس کا رپورٹنگ کا اپنا وائلیشنز کی اس کا اور کرائن کو اور اس کو اس کے جرم کے انصداد کے لیے اور جدید ٹکنالوجی کے استعمال سے اور پھر جدید جو طریقے کار ہے وہ تو یہ جو پورا جو ادارہ ہے میں اس کے جس سے میں آگاہ ہوا اور بڑا وہ میں سمجھتا ہوں امپریسیو ہے اور بڑی زبردست جو جدید دور کے تقاضیں ہیں اس کے اوپر پورا اترتے ہوئے یہ ایک جو ہے پورا سسٹم اپنا تشکیل دیا گیا ہے اور پھر اس میں اب آپ نے اس کا یہ سیف سٹی چینل کا جو اضافہ کر دیا ہے تاکہ آپ کا عوام سے اس حوالے سے بھی ایک رابطہ ہو اور کیونکہ جب میں آیا تھا پہلی دفعہ تو یہاں پہ ایک آپ کا ریڈیو چینل تھا اس پہ میرا انٹرویو ہوا تھا تو آپ اس اب ریڈیو کے چینل سے اب آپ بروڈ کاسٹنگ کے اگلے مریلے پہ آنے ہیں تو سب سے پہلے تو میں سیف سٹی چینل جو آپ کا یہ اس روپ میں ہے اس کو مبارک باد میں آپ کو پیش کرتا ہوں اس کے اپنا کاروائی اور سرگرمیوں کو شروع کرنے پہ اس کے علاوہ آپ کی جو ساری ٹیم ہے یہاں پہ آپ خود جو ہیں مبین امجد اور باقی آپ کے تارے کرو جو ادھر ہیں جو آپ کے کالیگز ہیں جو اس کو انتظام کو سنبھال رہے ہیں آہ ان کو بھی آہ مبارک باد بھی اور نیک تمنا ہے بیسٹ وشز بھی بہت شکریہ سر بڑی مہربانی سر اس کو آگے لے کے چلتے ہیں آہ آپ کا تعلق سر ایک بڑے مشہور بڑے نامور موزز گھرانے سے ہے آہ اس کو گھر کا محول جو ہوتا ہے اس طرح کی گھرانے کا بڑا ڈسپلنٹ ہوتا ہے اور آپ کی لائف کو بھی دیکھا ہے کہ بڑا ڈسپلنٹ سے چلنا اور لوگوں سے اسی طرح سے دھیم علاجے سے بات کرنا یہ ساری جو ہے یہ تربیت کا حصہ ہے یا اس گھر میں کبھی ایسے لگا ہو گیا اور بہت زیادہ ڈسپلنٹ ہے اسے تھوڑا سا باہر آ جانا چاہیے نہیں جی میرے خیال بہت زیادہ ڈسپلنٹ تو فوجی گھرانوں میں ہوتا ہے جہاں پہ کوئی کوئی کرنل یا بریگیڈیر یا ان کا وہ بچے ہوں اور ان کو بڑا ایک ڈسپلن اور وہ یونیفارم اور صبح اتنے بجے اٹھنا اور وقت پہ پہ پہنچنا اور اس طرح کی چیزیں ہمارا تو بڑا ایک نارمل سا اپنا گھر میں ماحول تھا بچپن میں بھی اور آگے بھی اس طرح کی جو میرے خیال میں ایک جنریشن پہلے اب میرے والد جو ہیں مرہوم وہ انہوں نے اپنا تھوڑا سا ہی ان کو عرصہ ملا اپنے والد کے ساتھ زندگی گزارنے کا کیونکہ اچادہ برس کے تھے تو علامہ اقبال کی وفات ہو گئی تو وہ انہوں نے تو اپنی یاداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی میرے والد کا ذرا طریقے کار جو تھا وہ اس طرح اول فیشنڈ قسم کا تھا اور والد جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں ان کو چومتے ہیں کہتے ہیں میں تو اپنے والد سے پیار کم کرتا تھا خوف زیادہ کھاتا تھا اس طرح کا وہ ان کا بچپن کی یادیں ہیں اس کے برعکس ہمارے ہاں میرے والدہ اور والد اور میرے والد کو اللہ نے بڑی طویل عمر دی ایک آنمے سال کی تو وہاں اس طرح کی کوئی سختی نہیں تھی نارمل تھا لیکن کچھ چیزوں کے اوپر جو تھا ہمیشہ بڑا بڑی زور اور توجہ رہی مثال کے طور پہ وطن سے محبت اور پاکستان کے بانیوں کا قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کا محترمہ فاطمہ جنہ کا اور جو دیگر اہم شخصیات ہیں لیاکت علی خان مرہوم شہید صدار عبدالعب نشتر ان سب ان افراد کا اور علامہ اقبال کا ان کے لیے رسپیکٹ اور قائد عظم مجھے یاد ہے بچپن سے بھی کہ قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کے اوپر کوئی حلقہ سا بھی کسی قسم کی تنقید کا لفظ جو ان کے سامنے اگر کوئی جرت بھی کر لے ہم تو نہیں کرتے تھے لیکن اگر ان کو کسی بات کا علم بھی ہویا ایسا تو وہی سمجھتے تھے جو قائد عظم کے ساتھ کا دشمن ہے یا ان کا جو کوئی ان سے کوئی اراد رکھنے والا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے یہ ایک تو ایک یہ ہماری تربیت میں اہم بات جو تھی وہ بہت میں سمجھ تھا ہوں پہلے دن سے تھی وطن سے محبت اور دوسری اسی سے آگے بڑھتے ہوئے یہ کہ جو ظاہر ہے جس گھرانے میں یہ نہیں کہ کوئی جاگیرداروں کا گھرانا ہے یا کوئی انڈسٹریلسٹ کا گھرانا ہے جس گھرانے میں ساری دولت علم کی دولت ہو اس میں پھر علم کی شما سے محبت جو ہے اس کا کہ اور جس طرح ہمارا دین بھی یہ تعلیم دیتا ہے کہ علم حاصل کرو پنگھوڑے سے قبر تک علم آہ حاصل کرنا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے سو وہ علم کی شما سے محبت اور علم اور دانش کا احترام اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک 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 ڈگنیفائیڈ اور اپ رائٹ طریقے سے زندگی گزارنا اپنا ہر لحاظ سے اخلاقی سطح پر مالی سطح پر انٹیلیکچول آنسٹی جسے کہتے ہیں وہ اس طرح کی باتوں پر ضرور زور تھا لیکن سختی جس طرح کہ آپ کہیں کہ جی بوڑا زبردست ڈسپلن اور وہاں پہ ہینٹر پڑھ رہے ہیں اور چھتر پڑھ رہے ہیں یا ایسی کوئی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا ایسا نہیں نہیں اس طرح کا نہیں تھا اور نہ اور بلکہ والدین سے ہمیشہ اس طرح کا تعلق رہا کہ جو دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اس میں بھی کبھی یہ نہیں نا والدہ نے نا والد نے اس طرح سے کہا کہ جی تم نے بڑے ہو کے وکیل بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے ہم ایسی طرف آ رہا تھا یا اس طرح بہت کوئی ضروری جو ہے وہ چیز جو ہے وہ مطلب کوئی تلقین کرنا نصیحت اتنی زیادہ کرنا اس طرح کا نہیں تھا بٹ ہمیشہ والد نے بھی اور والدہ نے بھی اپنی اگزامپل کی زبان سے سکھائیں چیزیں یا وہ ان کی نصیحت ان کے الفاظ میں نہیں ہوتی تھی ان کے کانڈکٹ میں ان کے افعال میں جو تھی میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں اب مجھے اکثر بلایا جاتا ہے کوئی کسی نے کتاب لکھی ہو تو اس کی رونمائی پر یا لانچ پر تو میں اکثر یہ ایک مثال اس اس تصور کی ایک مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ جب کوئی مجھے آخری دفعہ کوئی چاند دن پہلے تھا تو مجھے وہ چار سو صفحے کی کتاب تھی مجھے اس کی جو فنکشن تھا اس سے دو دن پہلے بھی جوائی گئی برحال میں نے وہاں پہ بھی یہ بات کی اور ایک دو اور موقعوں پہ میں نے کہا جی مجھے یاد ہے اپنے والد کے ساتھ ایک دو ایسے موقعوں پہ جانے کا جہاں وہ میمان مقرر تھے اور کسی کے کتاب کی رونمائی ہو رہی تھی تو ایک میں نے جو ان دو تین فنکشن پہ میں دو اور میمان کے میں نے جا کے دیکھا وہ یہ تھا کہ ہمیشہ پوری کتاب پڑھ کے وہ جاتے تھے اور اس کے اوپر پھر اپنے تاثرات کہ جی فلان چپٹر میں یہ بات ہوئی یہ بات مجھے بڑی اہم لگی یہ بات بڑی قابل ذکر ہے وغیرہ وغیرہ تو میں نے کہا جی انہوں نے مجھے نصیت نہیں کی تھی میں نے ان کو دیکھا اور مجھے لگا کہ دیکھیں وہ اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے بات کی جو لوگ وہاں آئے ہوئے تھے ظاہر ہے مصنف کے مدعہ ہوں گے مصنف کے فیملی میمبرز ہوں گے اور مصنف خود کہ جی دیکھیں ان کو اتنی ایلیویٹ کیا ان کو اہمیت دی ان کے علم کو ان کی کاوش کو پڑھ کے اس میں اگر کوئی نقص بھی رہ گئے ہیں ان کا بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کوئی اچھی باتیں ہیں وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کی میں نے کہا جی میں ہمیشہ اسی وجہ سے مجھے نصیت نہیں کبھی کی لیکن کیونکہ ایکزامپل میرے سامنے تھا میں ہمیشہ اگر مجھے کوئی بلائے کتاب کی رونوائی پر میں کہتا ہوں جی مجھے کتاب بھیجوائیں میں پڑھ کے آؤں گا اور میں نے لازٹ ٹائم کہا کہ آپ نے مجھے دو دن پہلے بھیجی ہے اب میں اس کو نہیں پڑھ سکا دو دن میں چار سو صفحے کی کتاب مجھے پاس اب جو میرے ذمہ داریاں ہیں وہ اتنی ٹائم نہیں ہوتا ویسے اگر میں گھر بیٹھا ہوتا اور کچھ نہ کر رہا ہوتا دو دن میں چار سو صفحے پڑھ بھی جا سکتے ہیں لیکن میں نے کہا جی میں نے اس کو ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک وہ مطلب پیج بدل بدل کے دیکھ کے جو جو میں سمجھ میں آ سکی ہے میں نے پھر بھی ایک انڈ سے دوسرے انڈ تک جو دو دن میں میں کر سکتا تھا اور کچھ جو مجھے اس کے جو عمومی باتیں ہیں جو اس میں ہیڈ لائنز ہیں میں ان پہ تفسرہ کر دیتا ہوں تو یہ میں نے ایک اگزامپل دیا اسی طرح مطالعہ کا شوق ہے یہ اوپر سے نیچے تک آ رہا ہے تو پھر آپ اس کو آگے بھی لے کر چل رہے ہیں اپنے بچوں میں جو آنے والی نسل ہے اس میں بھی یہ چیز پائی جا رہی ہے یا یہ صرف آپ تک محدود ہے آپ کی فیملی میں نہیں جی آنے والی نسلوں کے ایک طولی ایک طول احساس ان کو ہوتا ہے کہ وہ کس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور وہاں پہ کس بات کی وجہ سے دنیا بھر میں جو ہے عزت و احترام اور نامور اگر ہوئے ایک انسیسٹر میرے بچے جو ہیں ان کے تو گریٹ گرینڈ فادر ہوئے تو ان کو خود اس بات کا احساس بھی ہوتا ہے بچہ جب بھوست سمال لیتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ہر میرے جو فور فادرز کی طرف سے مجھے جس طرح میں نے کہا نا کہ کوئی اگر کوئی انڈسٹریلسٹ ہو کوئی تاجر ہو کوئی وکیل ہو کوئی ڈاکٹر ہو ہر ایک کو اپنا ایک ہوتا ہے کہ جی میں میرا یہ میری اپنی پہچان ہے میری اپنی پہچان ہے اور آگے جو میرے اوپر جو مثال قائم ہوئی ہے والد کی گرینڈ فادر کی اس کو جاری رکھوں گا کہ اگر فرض کریں ایک ڈاکٹر کا بچہ وکیل بھی بن جاتا ہے لیکن اگر وہ ڈاکٹر بڑا نامور ڈاکٹر تھا اگر بڑا محنت کرنے والا تھا قصبِ کمال کن کے عزیزِ جہاں شوی اگر اس کے بہت سے مدہ ایڈمائر تھے ان کے فالور تھے ان کے اعترام کرنے والے تھے تو اگلا ان کا بچہ اگر وکیل بھی بنتا ہے تو وہ اقدار جو ہیں کہ جی محنت کرنا لگن سے کام کرنا لوگوں کی مسائل کو توجہ دینا اس طرح کی اقدار جو ہیں وہ پھر آپ سیکھتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے اب میرے پاس ایک زمانے میں تو تین مصروفیات ہوتی تھی وقالت خود سے ایک بڑا ڈیمانڈنگ پیشہ ہے اس کے ساتھ ساتھ میں پڑھاتا بھی رہا دس سال میں نے پڑھایا ہے لانمز میں یونیورسٹی میں لاہور میں تیسرا پھر وہ سیاسی مصروفیات جو ہوتی ہیں یہ اس نویت کی چیزیں ہیں کہ مجھے بہت زیادہ ٹائم نہیں ملتا اپنے بچوں کے ساتھ گزارنے کا تو وہ میرے مطلب ان کی والدہ جو ہیں وہ زیادہ ٹائم گزارتی ہیں اور ظاہر ہے ان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ کس فیملی سے ہیں کس فیملی سے ہیں اور بچوں پر کن چیزوں کے اوپر جو ہے فوکس کرنے کے ضرورت ہیں تو دوسرا اس کے علاوہ پھر ان کے سکول میں لیکن جتنا دے سکتا ہوں اور پھر وہی چیز کہ بجائے نصیت کرنے کے اگر ان کے سامنے کوئی اپنے کانڈکٹ سے اگزامپل سیٹ کر سکتا ہوں جس طرح میرے والد نے میری والدہ نے والدہ کا تو میں نے بتایا ہی نہیں اور ایک جملے میں بتا دوں گا کہ بہت زیادہ اپنا ہارڈ ورک کرنا کیونکہ انہوں نے وقالت کا جو اپنا تھا بڑا لیٹ اپنی زندگی میں شروع کیا جب ہم کالیج سے پڑھ لکھ چکے تھے اور میرے والد ریٹائر ہو چکے تھے جج کے طور پر انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ جتنی دیر جب تک پڑھ رہے ہیں نہیں نہیں چلیں وہ تو اتنا تھا بچے تو ہم تو پڑھ گئے تھے جو بھی تھے انہوں نے اس دن تک پریکٹس اپنی نہیں شروع کی جب تک کہ میرے والد جج تھے انہوں نے کہا کہ جی شوہر اگر جج ہے تو بیوی کو نہیں پریکٹس کرنا چاہیے یہ مناسب نہیں ہے یہ ان کے کالیگز کے اوپر اثر پڑھ سکتا ہے لیکن جیسے تک میرے والد ریٹائر ہوئے اس سے اگلے دن میری والدہ نے اپنی پریکٹس شروع اور اس وقت ان کی عمر کوئی آئی تنک فورٹی ایٹ فورٹی نائن یئرز کی تھی جیسے تک انہوں نے شروع کیا اور دن رات محنت کرنے کا میں نے ان سے جو ہے کیونکہ والد میرے ذرا ریلیکس سے تھے اور اس وقت سخت کون تھا والدہ یا والد سے نہیں دونوں میں سے کوئی سخت نہیں تھا جن دنوں میں وہ جج تھے اور ہم چھوٹے سے ہوتے تھے ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا جج کیا ہوتا ہے ہم چھوٹے سے تھے اور کیونکہ انہوں نے لیٹ عمر میں شادی کی میرے والد نے تو ان کی فورٹی کے بعد ہم پیدا ہوئے ان کی ایج کی تو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے وہ جج تھے تو ہمیں زیادہ نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں لیکن یہ تھا کہ جی وہ اس وقت اتنا اتنا بوجھ اتنا لوڈ نہیں ہوتا تھا عدلیہ کے اوپر کیسز کا اتنی آبادی بھی نہیں تھی پاکستان کی سیونٹیز کے دہائی میں اور تھوڑا سا ایٹیز میں تو میں نے ہم کو تو دیکھا تھا کہ ہم جب ہمیں سکول سے چھوٹی ہوتی تھی ان کی بھی چھوٹی ہو گئی ہوتی تھی مطلب عدالت کا کام جو ہے وہ ڈیرڈ دو بجے ختم ہو جاتا تھا اب تو تین تین بجے تک عدالت ہوتی ہے اور پھر ججی صاحبان سات آٹھ بجے تک گڑھے فیصلے لکھاتے ہیں تو والد کو ہم نے بڑا ریلاکسٹ دیکھا تھا اور وہ اپنا دوبہر کو آ کے اپنا عدبی کام شروع کر دیتے تھے کتابیں ساتھ لکھ رہے ہوتے تھے والدہ کو ہم نے دن رات کام کرتے دیکھا ہے اپنی فیصلے کی اندر از ای لائر بھی اور کیونکہ لیٹ انہوں نے شروع کیا اس کو اور بعد میں جج بننے کے بعد بھی شام تک بھی وہ فائلیں پڑھ رہی ہوتی تھیں اور گاڑی میں بھی جا رہی ہیں تو وہ فائلیں پڑھ رہی ہیں یعنی اپنے کام سے محبت آپ نے والدہ سے دیکھیں اس کو آگے بڑھاتے ہیں سر آپ نے شیر پڑھا اپنے دادا کا ان کی شائری نے آپ کی زندگی کو کتنا متاثر کیا ان کی شائری سے آپ کتنا متاثر ہیں دیکھیں جی ان کی شائری جو ہے اس میں میں ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی چیز ڈسکور کرتا ہوں ایک بہت بڑا سمندر ہے اور وہ خود اپنے کسی گفتگو میں اس بات کا احتراف بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نعمت یہ دی ہوئی تھی جو ان کو کلام کی جس طرح سے آمد ہوتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت تھی اور کوئی ایسا عرصہ بھی ان کی زندگی میں آیا تھا پانچ سال کا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نعمت سے محروم کر دیا تھا اور انہوں نے ایک شعر بھی نہیں لکھا اور کہتے ہیں کہ جی پھر اقدم سے اللہ تعالیٰ نے مجھ میں وہ نعمت بحال کر دی اور میں پھر سے اپنا کام سٹارٹ کر رہا اور پھر وہ اس میں بتاتے ہیں کہ جی میں اپنے آپ کو ایک مچھیرے کی سردہ سردہ سمجھتا ہوں میں چلیں آپ کو پورا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں یہ واقعہ ہے ایک کتاب ہے روزگاری فقیر فتیر سید وحید الدین نے لکھی علامہ کی زندگی پر تو اس میں انہوں نے اس واقعہ کا ذکر کیا کہ وہ ایف سی کالیج کے پرنسپل کوئی غیر ملکی تھے امریکی یا انگریز تھے ایف سی کالیج کے بورڈ آف گورنرز پر تھے علامہ اقبال اور ان سے انہوں نے یہ پوچھا یہ جو پرنسپل صاحب تھے کہ ڈاکٹر اقبال آپ مجھے وقفہ تھا گورڈ آف گورنرز کی میٹنگ میں چائے کا وقفہ تھا یا میٹنگ کے بعد میں چائے ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کا نبی کریم پر نزول جو ہوا تھا وہ تصور کے طور پر ہوا تھا اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں یا ایک ایک حرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلامِ الٰہی کے طور پر اترا ہے اور ایک ایک حرف جو ہے وہ آسمانی ہے تو اس پہ علامہ نے فوراں جواب دیا کہ جو اس میں ایک ایک حرف جو ہے وہ ان پہ اترا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تو انہوں نے پرنسپل صاحب نے آگے سے کہا وہ امریکی یا انگریز تھے دکٹر اقبال آپ اتنے وسوق سے کس طرح کہہ سکتے ہیں آپ اتنے how can you say it with such conviction تو اس پہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ جو میں تو محض ایک شائر ہوں اور مجھ پہ بھی مل ڈالا ہوا ہے سمندر میں اور مچھلیاں ہی مچھلیاں مچھلیاں ہی مچھلیاں آ رہی ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس مچھلی کو چنوں یہ شعر اپنے اشعار کی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں تو میں تو محض ایک شائر ہوں اور میں اور یہ پھر انہوں نے وہ ساری بات کی کہ اللہ نے مجھے نعمت دی اور مجھے اس سے محروم بھی کر دیا یہ ساری بات اس گفتگو میں ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اور اگر میں اگر ایک بحث شائر کے طور پر اس کیفیت کو بالکل ایک بہت نچلی سطح پر محسوس کر سکتا ہوں تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کیفیت ہوگی اور کس طرح سے وہ کلامِ الٰہی جو ہے وہ طرح ہوگا اور اسی کو اور اسی کو اور میں اس کا اس واقعے کی مثال اس لیے بھی دی کہ علامہ کا کلام اسی طرح جب آپ پڑھ رہے ہوں تو بھی آپ بھی میں بھی محسوس کرتا ہوں کہ ایک مچھیرے کی طرح کہ اتنے وہ مچھلیاں اس میں ہیں کونسی والی چنوں اور ہر وقت کوئی نہ کوئی نئے معنی ہے اور ابھی تو فارسی کا اتنا کلام ہے جس کا میں کہیں کہیں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں فارسی کے کلام میں تو بہت جو ہے ان کے فلسفے کی گہرائی خودی کے فلسفے کی انسان کی عظمت کی انسان کی کیپیبلیٹی انسان کی کپیسٹی کی اور اللہ تعالیٰ کہ نے جو انسان میں صلاحیت دی ہے اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ان کا عشق ہے قرآن مجید سے ان کا جو لگاؤ ہے جو کہ چار سال کی عمر سے انہوں نے سیالکوٹ کے مدرسے سے پڑھنا شروع کیا وہ محبت جو قرآن مجید کے لیے ان کی اس عمر سے شروع ہوئی اور ان کے آخری ساس تک ان کی محبت جو تھی ان کے دل میں اور میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ سکول میں ہمارا وہ جو وقت تھا مجھے اس زمانے میں سیونٹیز کے آخری دہائی حصے میں دہائی میں ایٹیز کے شروع میں بہت اچھے ساتھ سزا ہوتے تھے ایچ اسن کالیگ میں بڑا عالی نساب تھا اردو کا آج کل کا مجھے نہیں پتا اتنا زیادہ اور بچوں کا اس میں اتنے کلام اور شاعری اور اتنا لیٹرچر ہے ہی نہیں جو میں بچوں کی اپنے کتابیں دیکھتا ہوں لیکن دیگر شور آقا غالب ہو گئے میر تکی میر ہو گئے مولانا الطاف حسین حالی پھر نصر نگار سر سید احمد خان پترس بخاری سجاد حیدر یلدرم یہ سب چیزیں ایک محال گھر کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی ادارے میں بھی محال ایسا تھا اور ہمارے آٹھویں نومی ساتویں آٹویں میں پھر اس کے بعد آگے ای لیول میں ہماری ٹیچر وہ ایک شاعر تھے یوں نوم اور اس سے جو ہے اور میں جو آپ کو ابھی آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں یہ علامہ نے ہی نہیں یہ بات کی جو انہوں نے ایف سی کالیج کے پرنسپل سے اس پر کہی مرزا غالب بھی اپنے ایک محشور غزل ہے ان کی ظلمت قدے میں میرے شب غم کا جوش ہے ایک شما رہ گئی ہے سو وہ بھی خموش ہے اس کی آخری شعر میں وہ کہتے ہیں اور یہی بات کرتے ہیں جو علامہ کہا رہے تھے اپنے بارے میں کہ آتے ہیں غیب سے آتے ہیں غیب سے یہ مزامین خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے تو یہ جو اس زمانے میں کانے کی بناوا پین ہوتا تھا وہ پین جو کاغذ کے اوپر اس کی سرسراہت جو ہوتی ہے اس کو سریر خامہ کہتے ہیں تو غالب کہہ رہے ہیں کہ مجھے غیب سے یہ مزامین آتے ہیں خیال میں اور یہ جو سریر خامہ ہے میرے کلم کی سرسراہت جو ہے یہ نوائے سروش ہے جیسے ایک فرشتے کا گیت ہوتا ہے تو یہ شاعر اطراف کرتا ہے کہ اس پہ آمد کس طرح ہوتی ہے تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سر سیاست میں لوگ کہتے ہیں کہ جو سنجیدہ سیاستدان ہے وہ کامیاب ہوتا ہے آپ سنجیدہ تھوڑا رہتے ہیں آپ اس بات پر عمل کرتے ہیں یا یہ طبیعت میں سنجیدگی ہے آئی ڈونڈ نو جی میں اس سے اگری کرتا ہوں یا نہیں کرتا کہ سیاست میں سنجیدہ سیاستدان کامیاب ہوتا ہے سیاست میں کامیابی ایک بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے آج کل لوگوں نے کہا کہ مسخری بھی بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں ایک پیچیدہ یہ سیاست میں کامیابی ایک بہت پیچیدہ معاملہ ہے اور اس کے لیے بہت سی معاملات کی فہم جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ محض ایک سنجیدہ شخص جو ہے یا بہت سنجیدہ شخص جو ہے میرے خیال میں ووٹ مانگنا ووٹ حاصل کرنا ووٹ لے کے کامیاب ہونا ووٹنگ کے دن کی پروسس کو مینج کرنا یہ ایک پورا سائنس بھی ہے اور آٹ بھی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت چھوٹی آپ نے کوئی اس کا ایک جز بتا دیا کہ ایک سنجیدہ سیاستدانی کامیاب ہوتا ہے اس کا مجموعہ یہ جو ہے کہ عوام کے مسائل کے اوپر اس کے نبز پہ ہاتھ ہونا اس کے مسائل کو سمجھنا اس کے مسائل کو اور وہ مسائل بھی کہاں کہاں کس کس لیول تک گر جاتے ہیں کس کس لیول تک وہ مسائل گر جاتے ہیں مطلب پولیس تھانے کا نالی گلی محلے کا بتی لگوانے کا سڑک بنوانے کا حالانکہ مطلب جتنا اوپر جائیں لیول پہ آپ کا کام قانون سازی ہوتا ہے تو میں نے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں سنجیدہ ہوں یا نہیں ہوں اور جتنی حد تک مجھے کامیابی حاصل ہوئی ہے ایک تو میں نے الیکشن نہیں کنٹیسٹ کیا تھا نیشنل اسیمبلی کا اس میں تو خاصے بڑے مارجن سے شکست ہوئی تھی اور لاہور میں سوائے ایک کے تمام یہ نشستیں جو ہیں ہار گئے تھے اس کے بعد تو موقع نہیں ملا اب تک نہ کسی جنرل الیکشن میں نہ زمنی میں سینٹ کا الیکشن جو ہوتا ہے وہ انڈائریکٹ ہوتا ہے اور اس میں بڑے بھرپور نہیں کیمپین بڑی بھرپور کی وہ چند سو افراد جو ہوتے ہیں جو صوبائے اسیمبلی کے ممبر ہوتے ہیں ان میں اور بڑے لیولز پر وہ بھی کیمپین تھی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خاص طور پر ادھر مقامی جو لیڈران تھے اس میں گوونر پنجاب سرور صاحب ہے وہ خود بھی سینٹر بن چکے سے پہلے ان کو بھی اس کا فہم تھی اچھی پھر جو چودری پرویز علی صاحب سپیکر اسیمبلی ان کا بھی کافی تجربہ ہے اس میں اس طرح کے الیکشن میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تجربہ تجربہ کار سیاستدان ہونا جو کہ ان سارے میں نے آپ کو جو پروسیسز گنوائے ووٹنگ ووٹنگ ڈے الیکشن کیمپین عوام اس کے مسائل گورمنٹ کی طریقہ کار کو جاننا یہ ساری چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے جو ایک سیاستدان کو کام ہے آپ کرتا محض سنجیدگی نہیں سر آخر میں دو چھٹے چھٹے سوال ہیں جو آپ سے والد کی نصیتیں ہر والدین کرتے ہیں آپ بھی اپنے بچوں کو کرتے ہیں ہمارے والدین بھی آپ کو ایسی نصیت جو ہر وقت اپنے والد کی جو ساتھ رکھتی ہو جو پاس رکھتے ہو آپ کے ہاں یار یہ نصیت میرے ہر وقت کام آتی ہے بس جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ اور نصیت تو ان الفاظ میں تو نہیں مطالعہ ایکزامپل سے مطالعہ نہیں مطالعہ ایک چھوٹا اس کا ہے حصہ زیادہ بڑا حصہ ہے علم اور علم جو ہے علم کا حصول علم کی شما سے محبت اور علم اور دانش اور تخلیق کریٹیوٹی کا احترام اور اس کا خیر مقدم یہ نصیت تو سر آخری ایک ایسا کوئسن کہ گھر میں فیصلے آپ کرتے ہیں یا بیگم صاحبہ کرتی ہیں میں گھر میں اتنا ہوتا ہی نہیں تو ظاہر ہے جب غیر حاضر ہزبنڈ ہو مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے میں ایک تو اسلام آباد اور لاہور کے درمیان وقت گزرتا ہے پھر وقالت کا ٹائم علیدہ اور لوگوں سے ملاقات علیدہ اور پھر ٹاک شوز علیدہ جو آٹھ بجے ذمہ داریاں زیادہ ہو چکی ہیں مطلب ذمہ داریاں سمجھ لیں یا مصروفیات بہت زیادہ ہیں تو ظاہر ہے کہ موقع پہ فیصلہ تو سارے میرے بیگمی کرتی ہیں لیکن جہاں کوئی اہم بات ہو کہ جی اب مطلب ایک اگزامپل کہ جی پچھلے دنوں یہ تھا کہ یہ بڑا بیٹا جو ہے وہ پندرہ سال کا ہو گیا ہے اور کیونکہ میرے ان لاؤز جو ہیں وہ لندن میں رہتے ہیں تو جی اس کو ابھی سکول میں وہاں بھیجوا دیں بورڈنگ سکول میں یا اس کو پاکستان میں رکھیں اور جب وہ یونیورسٹی کے ایج کا ہو انیس بیس سال آپ خود باہر سے پڑھیں تو آپ جی میں اٹھارہ سال کی عمر میں گیا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ باہر کی تعلیم ہمیں کرنی چاہیے پاکستان میں بلکل جی نہیں آلہ تعلیم کے لیے بلکل جی تیلم حاصل کرو کیا کہ کچھ ممالک ہیں بہت سے ممالک بلکہ تو اس لیے ضرور علم کی امپروومنٹ کے لیے اور مزید ہائر ایڈوکیشن لینے کے لیے ضرور جانا چاہیے بھر یہ میں اگزامپل دے رہا تھا کہ اس طرح کا فیصلہ جو ہے وہ صرف پھر میری بیگم نے نہیں کیا اور ہم نے یہی کیا فیصلہ اور لوگوں سے مشورہ کر کے بھی کہ نہیں پندرہ سال کی عمر میں ابھی اس کو سکول سکول بورڈنگ سکول میں انگلستان نہیں بھیجنا اس کو یہی پہ رکھیں گے یہ جب جس طرح ہم میں گیا اٹھانہ سال کی عمر میں سکول مکمل کر کے یونیورسٹی اب پھر بھیجنا سکول تک پورا سکول ادھر ہی ہوگا لوہار میں اس کے دوست بھی یہاں آئے بڑا خوش بھی ہے وہ بلکہ وہ خود بھی نہیں کہتا تھا کہ میں نے نہیں جانا میں یہی ٹھیک ہوں وہاں جب سکول ختم کرلوں گا بورڈنگ سکول نہیں جانا سکول ختم کرلوں گا تو یونیورسٹی میں میں تیار ہوں ایسے فیصلے پھر ہم مل کے کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ ولی صاحب آپ کا اپنے وقت دیا اور اپنے بارے میں بہت کچھ بتایا علامہ اقبال صاحب کے بارے میں ہمیں وہ چیزیں جو شاید اس طرح کی شاید پہلے کم سنی ہیں جو آپ نے بتائی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہم انشاءاللہ آپ سے پھر جو ہے وہ ملاقات کا سلسلہ رکھیں گے بہت شکریہ ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں سپیشل لوگوں کو آپ کے ساتھ ملواتے رہیں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم آپ سے پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی